موسیقی ہنجی جناب یہ سیم سے پڑے ہوئے ہیں اب وہ مان جائیں بعد میں یہ نہ ہو کہ ہنجی جناب جب ہم سے کہیں ہنجی جناب پیپر ہوا پاس ہوگا ٹھیک ہوگا تو کون اس طرح ہی سین ہوتا ہے نا اب یہ نہ ہو اچھا جی تو اب ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کارڈک آوٹپوٹ کیا ہوتا ہے کارڈک آوٹپوٹ کے اندر آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کا بچوں the most important point کارڈک آوٹپوٹ کے اندر میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ فار ایزیمپل آپ کا یہ ہارٹ جب کونٹریکٹ کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے تھے جب آپ کا یہ ہارٹ کونٹریکٹ کر کے فلور کو باہر نکالتا تھا اس کو ہم کیا کہتے تھے سٹروک والیم ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں وہ کنڈیشن ایک منٹ کے اندر آپ کا جتنی دفعہ سٹروک والیم ہوتا ہے اس کو ہم کارڈک آوٹپوٹ کہتے ہیں مطلب کہ اگر ہم سٹروک والیم کو ہارٹ ریٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ کارڈک آوٹپوٹ بڑھا جاتی ہے ایک منٹ کے اندر آپ کا ہارٹ کتنی دفعہ سٹروڈ کو باہر نکالتا ہے اس کو ہم کیا کہتے تھے ترہا کا کارڈک آوٹپوٹ کہتے ہو ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ یار ہارٹ ریٹ کتنی ہے 70 to 80 تو 70 to 80 کو آپ سٹروک والیم پر ساتھ ملٹیپلائی کرو گا تو کیا آ جائے گا آپ کا کارڈک آوٹپوٹ آ جائے گا کلیر ہو گیا جگہ نہیں ہو گیا بلکل ہو گیا ہونا ہے ٹھیک ہو گیا بچوں اب دیکھیں آپ لوگوں نے یہ دیکھا اب آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یار جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو تو ایکسرسائز کی دوران آپ کا کارڈک آوٹپوٹ آپ کا جو سٹروک والیم وہ بڑھتا ہے کہ کم مدشاہ باش اور اس کے بعد ایکسرسائز کے دوران آپ کی جو ہارٹ ریٹ ہوتی وہ زیادہ ہوتی کہ کم ہوتی ہے جلدی کریں اب دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ کارڈک آوٹپوٹ کیا ہے کارڈک آوٹپوٹ is directly related to ہارٹ ریٹ کارڈک آوٹپوٹ is directly related to سٹروک والیم تو دیکھیں جب فارج نیب آپ ایکسرسائز کرتے ہو تو ایکسرسائز کرنے کے دوران آپ کی ہارٹ ریٹ بڑھتی ہے تو جو بچوں آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھے گی اور اس کے بعد آپ کا والیم بڑھے گا تو آپ کا کارڈک آوٹپوٹ بڑھے گا ٹھیک ہو گیا لیکن اگر یہ ارلی سٹیج کے اندر ہوتا ہے یہ ایک بہت زیادہ important point ہے آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ ارلی سٹیج کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کارڈک ہارٹ ریٹ بھی بڑھتی ہے اور سٹروک والیم بھی بڑھتا ہے دونوں چیزیں بڑھتی ہوتی ہیں کیا بڑھتی ہیں پانچ لیٹر فلورڈ ہے کیا اس کے بندے کے اندر کہہ کیا کہ پانچ لیٹر فلورڈ ہے اب وہ بھاگ رہا ہے جب وہ بھاگ رہا ہے تو اس کے اندر فلورڈ کوئی زیادہ تو نہیں آرہا ایسے یہ نا اس کے اندر فلورڈ تو نہیں آرہا وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا بھائی میرے اندر فلورڈ آرہا جب وہ بھاگ رہا ہے اس کے اندر فلورڈ زیادہ تو نہیں آرہا لیکن جیسے جیسے وہ بھاگ رہا ہے اس کی ہارٹ ریٹ بڑھتی جا رہی ہے آرہی نا اس کی ہارٹ ریٹ بڑھتی جا رہی ہے جیسا کہ آپ لوگ بھاگتے ہو تھوڑی دیر اس کے بعد دوست کے پاس آتے ہیں میرا ہاتھ لگاؤ دیکھو دکھ دکھی آواز آ رہی ہے آپ کو خود اپنی آواز سنائی دے رہی ہوتی دل کی وہ کیا ہے مطلب کہ ہارٹ ریٹ بڑھ رہی ہے لیکن جو والیم آپ کا ہے اتنے کا اتنے ہی رہ جاتا ہے اگر آپ لیٹر سٹیج تک جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ لیٹر سٹیج کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہارٹ ریٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے ہارٹ ریٹ تو بڑھتی ہے لیکن جو سٹروک والیم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے نارمل پلیٹو فیز کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر نہ بڑھتا ہے نہ وہ کام ہوتا ہے کلیر ہو گیا اب دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوگا ہے کوئی بچہ جس کو یہ پہنچ کی سمجھ نہیں ہے ان ارلی سٹیجز آف ایکسرسائز کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کارڈک اوٹپڈ مینٹینڈ با ہائی ہارٹ ریٹ ہائی سٹروک والیم یہ لیٹر سٹیجز ہیں کارڈک اوٹپڈ مینٹینڈ بائی ہائی ہارٹ ریٹ آنلی سٹروک والیم پلیٹو کیا ہوتا ہے ایک طرح کا یہ پلیٹو ہو جاتا ہے اب دوسری بات آپ لوگوں نے دیکھ لیے بچوں ساری چیزیں ایزی ہیں اگر آپ گھوڑ سے پڑھو ایک ایک چیز ایزی ہے جب آپ کا ہارٹ زور سے کنٹریکٹ کرتے ہیں ہارٹ ریٹ جب زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کا ہارٹ جو ریلیکس کرتا ہے وہ کم کرتا ہے یا زیادہ کرے گا اب سمپل سی بات ہے یہ سب کو پتا ہوگا اگر ایک بندہ ہے وہ کام بہت کار رہا ہے تو ریلیکس کیا ہے وہ کم ہو رہا ہے ایسے ہی ہے نا تو ریلیکس ہونے ہم کیا کہتے ہیں تو آپ کیا کہو گا کہ دیاسٹول شورٹ ہو جاتا ہے جب ہارٹ ریٹ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو جب بچو آپ کا دیاسٹول شورٹ ہو گا تو دیاسٹولی کنڈیشن کے اندر کیا ہوتا تھا آپ کے ہارٹ کی جو فیلنگ ہوتی تھی وہ کب ہوتی تھی دکٹر شجر صاحب نے یہ بات کی تھی کہ دیاسٹولی ٹائم کے اندر کیا ہوتی ہے آپ کی ہارٹ کی فیلنگ ہوتی ہے اب دیکھیں اگر دیاسٹولی شورٹ ہو جائے گا تو آپ کے جو ہارٹ کی جو فیلنگ ہوگی وہ کیا ہوگی شورٹ ہوگی تھوڑی ہوگی زیادہ ہوگی کیا ہوگی ہارٹ کی جو فیلنگ ہوگی کم ہو جائے گی جب آپ کے ہارٹ کی فیلنگ کم ہو جائے گی آپ کا پریلوڑ کیا ہوگا کم ہوگا زیادہ ہوگا کیا ہوگا آپ کا پریلوڑ کیا ہوگا آپ کا پریلوڑ کم ہوگا جب آپ کا پریلوڑ کم ہوگا تو اپنے جو سٹروک والیم ہوگا وہ کیا ہوگا سٹروک والیم کم ہوگا تو سٹروک والیم تو اگر فار ایزمپل صرف ہارٹ ریٹ ہی بڑھ رہی ہے جیسے کہ وینٹری کلے ٹیکی کارڈیا کے اندر ہو تو اس نے ایک ایزمپل دیوی کہ وینٹری کلے ٹیکی کارڈیا کہ آپ کا وینٹری کلی زور زور سے بس لگا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اب وہ ریلیکس تو کاری نہیں رہا جب وہ ریلیکس ہی نہیں کر رہا تو فلود اس کے اندر آئی نہیں رہا جب فلود اس کے اندر آئی نہیں رہا تو پری لور اس کی ویسے کام ہے جب پری لور اس کی کام ہے تو سٹروک والیم اس کا کام ہے اور اس کے انتیجے میں کارڈی کورپور اس کی کام ہے تو دیکھیں بچوں یہاں پر کیا رکھا ہوا ہے ڈائی سٹولیک is shorted with increased high rate for example لو ڈائی سٹولیک فلنگ ٹائم لو سٹروک والیم لو کارڈی کورپور کلیر ہے بچوں کوئی ایدادہ بچہ جنہوں نہیں سمجھ رہی ہو پورسہ کتاب رہا ہے شاہ باش اور کمر بیٹ کر دیتا ہوں سادہ میرے سادہ تم نے جواب دیتے جانا ہے ٹھیک ہے مجھے سادہ تم نے یہ بتانا ہے کہ اگر فار ایزمپل کسی بندے کا ہارٹ ریٹ زیادہ ہے تو اس کا ہارٹ ریلیکس کم کر رہا ہے یا زیادہ کم کر رہا ہے شاہ باش یہ بتائیں کم کر رہا ہے جب اس کا ہارٹ ریلیکس کم کر رہا ہے تو ریلیکس جب ہارٹ ہوتا ہے تو اس کے ہارٹ کی فیلنگ ہوتی ہوتی ہے اب اس کے ہارٹ کی جو فیلنگ ہوگی وہ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی یہ بتائیں اب اس کے جو ہارٹ کی جو فیلنگ ہوگی وہ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی یہ بتائیں وہ کم ہوگی جب اس کے ہارٹ کی فیننگ کم ہو گی تو اس کے ہارٹ کے اندر جو آپ لوگوں کا ایک طرح کا جو آپ لوگوں کا ایک طرح کا ہارٹ کے اندر جو والیم ہوگا وہ زیادہ ہوگا کہ کم ہوگا یہ بتائیں آپ جب پری لوڈ کم ہو گئے چاہاں ہوا جب پری لوڈ کم ہے تو سٹروک والیم کم ہے جب سٹروک والی ہم کاملت کے ہارٹ لے گا کارڈک آؤٹپٹ کا ہم نے سمجھا گی ساتھ فریک پرنسیپل کیا ہوتا ہے فریک پرنسیپل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کارڈک آؤٹپٹ آپ کے ڈیریکٹری ریلیٹڈ ہوتی ہے اکسیجن کے کنزپشن کے کتنی زیادہ آپ کی اکسیجن کنزپشن ہوگی اتنی زیادہ آپ کی کارڈک آؤٹپٹ ہوگی جسٹ امیجن کرو اگر آپ کا ہارٹ کا کنٹریکٹ زیادہ ہوتا ہے جو ہے وہ بہت زور سے کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ کا جو ہارٹ ہے وہ اکسیجن زیادہ لے رہے اور کم لے رہے ہیں یہ بتاؤ ہاں جی کیا ہوگا وہ جناب آپ نے کہنا ہے کہ اکسیجن اگر زیادہ لے رہا ہے تو آپ نے یہ بات کرنا ہے number two اس کے اندر پتا کیا ہوتا ہے کہ آلٹری اور وین کے اندر اکسیجن کا difference ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں کیا ایک آرٹری ہے اب آپ لوگ نے تھوڑا سا گوھر کرنا ہے پوائنٹ کو گوھر کرنا ہے جو آرٹری ہے اس کے اندر اکسیجن ہوتی ہے اس کے اندر اکسیجن ہوتی ہے نا اس کے اندر اکسیجن زیادہ ہوتی ہے اور جو وین ہے اس کے اندر جو اکسیجن ہوتی ہے اس کے اندر بھی ہوتی لیکن وہ کم ہوتی ہے اب جسٹ ایمیجن کریں کہ ہنجی جناب اس کے اندر جو اکسیجن ہے وہ ہنڈر ہے اس کے اندار جو اکسیجن ہے وہ 30 ہے اس میں سے جو آنسر نکلے گا وہ کتنا نکلے گا 70 اس 70 سے آپ نے rate of oxygen consumption کو divide کرنا ہے جب اس کو divide کرو گا تو cardia output آجائے گا آئی سمجھ کی نہیں آئی ہانجی فیک پرنسپل شاباش آپ نے کہنا ہے کہ ہانجی جناب آپ کی artery جو ہے اس کے اندار جتنی اکسیجن ہے اس میں سے آپ کی وین کی اکسیجن نکالنی ہے اور اس کو oxygen consumption کے اوپر آپ نے divide کرنا ہے تو آپ cardia output آجاتی ہوتی ہے اب آگیا جناب cardia output ہو گیا اس کے بعد جناب آپ کو press pressure آتا ہے چلو ہم چار ہارٹ ساؤنڈ سنتے ہیں جو دو ہوتی ہیں وہ normal ہوتی ہیں کوئی books لکھتی ہیں جو جو تین ہوتی ہیں وہ normal ہوتی ہے s1 ہوتی ہے s2 ہوتی اور s3 ہوتی ہے ٹھیک ہے s4 بھی سنتے لیکن وہ always pathological ہوتی ہے آپ نے بس s4 ساؤنڈ میں یہ یاد رکھنا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں جی سب سے پہلے کس ہارٹ ساؤنڈ کی s1 کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے s1 کہنا ہے کہ s1 جو ہوتی ہے نا ہمیشہ وہ آپ کے جب atrio ventricular valve بند ہوتا ہے نا ہم تب سنتے ہیں ٹھیک ہے اب atrio ventricular valve کون کون سے ہوتے ہیں جلدی بتائیں مجھے ذرا جلدی بتائیں کل سر نے آپ کو بتایا بتایا ہوگا کہ valve کے بارے میں بتایا ہوگا اس میں جو most common valve آتے ہیں وہ ایک آتا ہے mitral valve ٹھیک ہے اور جو دوسرا آتا ہے وہ ہے trik aspect valve جب بھی بچوں یہ دونوں valve بند ہوگئے نا تو ہم کون سی heart sound سنیں گے s1 heart sound سنیں گے ٹھیک ہے number one important بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے examiner آپ سے پوچھے گا کہ جب ہمارا atrio ventricular valve close ہوتا ہے تو بتائیں ہم کون سی heart sound سنتے ہیں تو آپ نے بتانا جی s1 heart sound سنتے ہیں ٹھیک ہے stethoscope سے stethoscope کی bell سے سنتے ہیں specifically ٹھیک ہے اس کے بعد کون سے ہوتی ہے s2 heart sound s2 تب سنتے ہیں جب ہمارے semi lunar valve close ہوتے ہیں کسی کو پتا ہے semi lunar valve کون سے ہوتے ہیں جلدی اللہ بتائیں سر نے آپ کو بتائے ہوں گے سمی lunar valve کون سے ہوتے ہیں بتائیں جلدی اللہ بتائیں کون سے ہوتے ہیں very good iotic اور pulmonary valve جو آپ کہیے جو دو valve ہوتے ہیں کون کون سے iotic اور دوسرا کون سا pulmonary valve جب یہ close ہوتے ہیں تو ہم کون سی heart sound سنتے ہیں s2 heart sound سنتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی examiner mcqs پوچھ لیتا ہے وہ یہ نہیں بتاتا ہے کہ iotic بند ہو رہا pulmonary بند ہو اور وہ specifically نام دیتا ہے جی semi lunar valve بند ہو رہا اس کی وجہ سے ہم کون سی heart sound سنیں گے تو آپ نے بتانا ہے جی s2 heart sound سنیں گے اس پیشنٹ کے اندر پھر اس کے بعد آتا ہے جی s3 heart sound s3 heart sound جب ہم most commonly سنتے ہیں بچ کس میں child میں سنتے ہیں اور athletes میں سنتے ہیں اور کس کے اندر سنتے ہیں بتائیں بتائیں اور کس کے اندر سنتے ہیں pregnancy والے پیشنٹ کے اندر سنتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ان cases میں جو heart sound s3 heart sound ہوگی بچوں physiological ہوگی اور وہ کیا ہوگی normal ہوگی دیکھیں یہ میں نے ایک کیا بنا دیا heart بنا دیا یہ اس کا کیا ہے right left یہ کیا ہے اس کا right left left یہ کن کیا ہے mitral ویل یہ کون سا ہے ٹرائی سپیڈ سے rush کر left atrium سے left ventricular میں آتا ہے نا تو اس case میں ہم heart sound سنتے ہیں ٹھیک ہے اب athletes میں کیوں سنتے ہیں athletes میں کیا ہوتا ہے ان کے heart کا size ہی ہمارے سے normal person سے heart increase ہوتا ہے جب اس heart size increase ہوتا ہے تو specifically سی بات ہے جو fluid ہے سنتے بچے S3 heart sound سنتے ہوتے ٹھیک ہے athletes میں بھی ہوتا اور pregnancy میں بھی ہوتا ہے پریگننسی میں بھی آپ پتا ہے کہ fluid overload ہو جاتا ہے جب پری load increase ہو جائے گا left atrium left ventricular میں زیادہ سے زیادہ pressure جائے گا rush کرے گا left ventricular کی طرف اس کی آرٹ سانڈ کہتے ہیں سمجھ آگے بچوں آرٹ سانڈ کیا ہوتا ہے س آرٹ آرٹ سانڈ کیا ہوتا جلدی بتائیں جی بتائیں بتائیں جی بتائیں س سمجھ میں آگی ٹھیک ہے اب ہم پیتھولوجیکل بھی شنگ ہوتے ہیں دیکھیں اب ہم موسیقی